ہم یہاں پر لاہور کے شہری ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے گرین ایریا بھی بچانا ہے لاہور کی ڈیولمنٹ بھی کرنی ہے بڑتی عبادی کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے یہاں پینے کے ساپ پانی کا بھی مسئلہ ہے سو بریج کا بھی مسئلہ ہے گرین ڈی کا بھی مسئلہ ہے ٹریفک کے بھی مسائل ہیں تو ان کو کس طرح کس طریقے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے یہ اس پورے کا پورے ماسٹر پلان کے اندر موجود ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اس پہ پریزنٹیشن میرے سے چاہتے ہیں تو میں بالکل اس کو رکھوانے کو تیار ہوں سو ڈیڈ کے آپ تک جو ہے اب آگے آپ کا سوال حاجہ صاحب آپ کا سوال اب یہ کیونکہ محل سیاسی تھا آپ ادھر لے گئے تو میں حاضر ہوں جو بھی سوال ہوگا اس کو میں حاضر ہوں منسٹر صاحب آزرہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو رات کو شبخون مارا گیا وہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے غیر متوقع نہیں تھا اور غیر متوقع نہیں تھا ہمیں پتا ہے کہ نونلیک کیا کرتی ہے اس کے ہواری کیا کرتے ہیں پچھلے چار دن سے جو ایک مداری یہاں پر آکے بیٹھا ہوا ہے پیسے کے زور پر حرام کی کمائی کے زور پر وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمیں پتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہم ملے کے کیا ہو رہا ہے ایک بات ہوگی ایک بات یہ ہے آپ نے تو وہ کام کیا جو کہ عامریت بھی نہیں کرتی عامریت اس طرح کے کام کرتی ہے کہ رات کو لوگ سو رہے ہوں اور تو آکے تو وہ جو کام کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر تو آپ نے یہی کرنا تھا آپ نے ففٹی ایٹ ٹو بیس سوپے کے اوپر لگانی تھی جو کہ آپ نے واضح طور پر لگائی ہے تو پھر وفاق کے اندر بھی پریزیڈنٹ پاکستان کو ففٹی ایٹ ٹو بھی جس طرح کی آپ نے لگائی ہے وہاں پر لگانے کا ان کو بھی اختیار ہے جو آپ نے چار ریزننگ کی گئی کہ جناب چودری شجاہ صاحب جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں کاسٹرو صاحب نے ووڈ کیوں لے لیا اوٹ کیوں لے لیا ایک منسٹر آپ کی کیابنٹ بھی تُسی مہمے لگ دے ہو یہ تو ہماری مرضی ہے نا کہ کیابنٹ کے اندر کسی نے ہونا ہے کسی نے نہیں ہونا کسی نے اوٹ لینا ہے کسی نے نہیں لینا یہ تو ہماری مرضی ہے آپ کو اس سے کیا تعلق ہے آپ کو تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں اس کے اوپر پوائنٹس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کو بتایا آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ کہ جب اسمبلی کا سیشن سمن ہے اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے اس کے اوپر سیشن نہیں بلایا جا سکتا لیکن کیوں کہ گورنر پنجاب آپ اس وقت فیڈرل حکومت کے غیر قانونی اقدامات کو لے کر چل رہے ہیں اور انہوں نے ان کا دم چھلا کٹ پتلی بن کر اس طرح کا عمل کیا جو بناسب نہیں ہے اور انہوں نے گورنر ہاؤس کو پچھلے چند دنوں سے سیاسی امازگاہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ترہ ترہ کے لوگ آ رہے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹنگ کرتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے رات کو شب خون مارنا ہے یہ غیر قانونی ہے وزیراعلا بھی ادھر مجود ہے کیابنٹ بھی ادھر مجود ہے کسی قسم کا اگر آپ نے یہی عمل کرنا ہے پھر اس اسملی کو بند کر دیں اس اسملی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے غیر جمہوری عمل کرنا ہے تو آپ سیدھی طرح کریں کہ ملک کے اندر آمیریت ہے آپ سیدھی طرح کہیں کہ یہاں پر لوگوں کے ووٹوں کا کوئی لحاظ بھی کیا جاتا آپ کیوں نہیں کہتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ آمیریت کے اوپر بلیو کرتے ہو آپ کیوں اپنے چہرے کے اوپر دوسرا چہرہ لگا کے پھر رہے ہو جس کے اندر لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب ہم جمہوریت پسند ہیں آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ آپ ایک فورن ایجنڈے کے دیت اس ملک کے اندر آئے ہو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم کیس ختم کرنے ہیں دنیا کے اندر پوری دولت دنیا کے اندر جو چھپائی ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں آپ کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے آپ کا اس ملک میں جتنی جائدہ دے ہیں ساری باہر ہیں اولادے باہر ہیں علاج باہر ہیں کھانا پیرا باہر ہیں شاپنگ باہر ہیں جینا مرنا باہر ہیں صرف عوام کو دکھانے کے لیے اس ملک میں آ کے آپ صرف انگریزوں کی طرح اس کو کلونی بنایا ہوئے آپ نے امریکہ کو نہیں بتا کہ آپ کی جائدہ دیکھ کدھر ہے جن کے آپ پیچھے دھوم چھلا بنے ہوئے ہوں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح کا تماشا لگا جا رہا ہے اگر آپ نے خریدو فروت کا بزار یہاں پر لگانا ہے ہم تو نہیں لگائیں گے ہم فیڈرل کے لیے نہیں لگائیں گے اور تم لوگوں میں اتنا دمخم ہوتا تو میدان میں آتے نا پتہ جل جاتا یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان آونا الیکشن میں کیوں نہیں آتے پتہ ہے نہیں آنا پتہ ہے ابھی ہمارے کیسز ان کے رہتے ہیں پتہ ہے کہ ابھی وہ کیسز ختم کرنے ہیں سارے استیاریوں نے پوری دنیا سے پاکستان کا روک کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کے ساتھ ستھرے ہونا ہے کیوں نہیں الیکشن کراتے آپ کو کیا تکلیف ہے ہم حکومت میں ہم اسمبلی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے ہمیں ختم کرنے دو اب ہم ہمیں ووڈ دے نہ دے جمہوریت ہے جمہور ہے ان کی مرضی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے پہلی باری پاکستان کی پچتر سالہ طریق میں ہوئے گئے حکومت جو ہے وہ اسمبلی توڑنا جاتی ہے اپوزیشن اسمبلی نہیں توڑنے دے رہی صاحب واضح نظر آ رہا ہے ان کو شکست سامنے دیوار پر نظر آ رہی ہے جولائی کے مہینے میں سترہ جولائی کو نظر آ رہی ہے سولہ اکتوبر کو نظر آ گیا کہ عوام نے ہر کسی کو جو بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ سب کو ریجک کر دیا اور اگر تھا کوئی تو عوام نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کریں کیونکہ عمران حق سچ کی بات کرتا ہے ٹھیک بات کرتا ہے عوام کی نمائندی کی کرتا ہے عام لوگوں کی نمائندی کی کرتا ہے کسان کی کرتا ہے مزدور کی کرتا ہے ایک پیسے ہوئے طبقے کی نمائندی کی کرتا ہے سو ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو شب خون مار کے اس طرح کا یہ کوئی نوٹیفکیشن اہمیت نہیں رکھتا یہ کاغذ کا ٹک رہا ہے یہ کشتی بنا گئے پانی تے چلا ہو منسٹر بھی ادھر ہے سی ایم بھی ادھر ہے اسمبلی بھی ادھر ہے ہمیں جو فیصلہ کرنا تھا وہ دونوں اسمبلیوں کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم الیکشن کی طرف جائیں اگر ادانہ سے رلیف مل جاتا ہے تو بھی کیا آگئی سیاستدانہ یہ بتائیں کہ اگر مجاب اسمبلی کا سیشن ایک یا دو ساتھ چلتا رہے دیکھیں قانون کو چینج کر لیں فیڈل کی طاقت ان کے پاس موجود ہے جا کے اس کو چینج کر لیں کہ سمن کیا ہوا ہے اس کے اوپر ووٹ آ کانفیڈنس آ سکتی ہے بیٹھے کیوں نہیں چینج کرتے آئین کو چینج کر لیں نا ہم منہ تو نہیں کر رہے ابھی تو آئین کا مطابق چلانا ہے اگر آئین میں کوئی تبدیلی لانی ہے جہاں پر اتنی تبدیلیوں ہوئی ہیں جہاں پر نیپ کے اندر تبدیلیوں ہوگی ہیں جہاں پر سارے چوڑ ڈاکو کھلے سرعام چھوڑ دیا گئے ہیں یارہ سو عرب روپیہ ہڑپ کر گئے گئے ہیں ایک اور ترمیم کر لو اور ترمیم کر لو جب ہماری مرضی ہم ملک میں مارشلہ لگائیں آگے بھی تو انہی دو پارٹیوں کی گند کی وجہ سے پاکستان کے اندر مارشلہ لگتا رہا ہے ایک دوسرے کو گندہ گندہ کہتے رہے ہیں آج ایک دوسرے کا مو چوم رہے ہیں وہ گندہ ختم ہو گیا ہے اس نے اس پہ الزام لگائے اندر کرایا اس نے اس کو الزام لگائے دیکھیں سیاست کتنی برحم ہے کہ ایک دوسرے پر گند ماں بہنوں کا گند اچھالنے والے آج ایک کشتی میں بیڑھ کے تو جناب لگے میں جمہوریت کے خلاف سازش کرتے ہیں ایک دوسرے پر گندہ شکریہ